خون نجیس ہے لیکن کربلا کی زمین پر پڑا تو وہ پاک ہو گیا خون پاک نہیں ہوا اس لیے کہ خوران بوٹا وہ نجیس ہے تو وہ نجیس ہے لیکن جہاں گیرا وہ زمین پاک ہو گیا اثر دیکھو پاور دیکھو خون حسین کا میں یہ نہیں بوٹا خون پاک ہے کسی کا خون پاک نہیں ہے کہ خوران بوٹا گیا خون نجیس ہوتا میں ویری کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کوئی غلط نہیں سمجھے خون نجیس ہے نجیس ہے اگر عاشقان علی ہے تو ایسے پر لعنت پڑنا مکمل آپ کا حق پہنچتا ہے بننس سے خورانی اور میں وہ نہیں ہوں خوران سے دلیل دینے کے بعد معافی چاہوں کسی کا خون پاک نہیں ہے کہ خوران بوٹا گیا خون نجیس ہوتا میں ویری کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کوئی غلط نہیں سمجھے خون نجیس ہے نجیس ہے بہدار ہے نا ابھی میں گفتبو کا آغاز کر رہا ہوں آج میں کتابیں لائے ہوں انشاءاللہ کتابوں سے دلائل دوں گا آج بتاؤں گا حلیمین کیا ہے اور آج بتائے گا خاتم کہ ما سنین علیہ السلام کا خون کیا ہے وہ کیا جانے کہ آئیمہ کے خون کی عظمت کیا ہے انشاءاللہ خاتم ذکر کرے گا کیا محرور کر رہا ہے خاتم کہ میں وہ نہیں ہوں کیونکہ بار بار کہہ رہے ہیں میں قرآن سے کہہ رہا ہوں قرآن سے کہہ رہا ہوں قرآن سے کہہ رہا ہوں نہیں بہتا خون پاک ہے کسی کا خون پاک نہیں سے کہہ قرآن بہتا کیا خون نجیس ہوتا میں نے 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 پھر جب قرآن سے آپ کہہ رہے ہیں تو معافی کیوں چاہ رہے ہیں معافی چاہتا ہوں اور سارے مومنین سے معافی چاہتا ہوں گویا ایسا شخص وہ نے امام حسین کی شان میں گستاقی نہیں کیا بلکہ خدا کی شان میں گستاقی کیا ہے جب تم کہہ رہے ہو میں قرآن قرآن ہے قرآن کا پڑھنا ہو رہے قرآن کا سمجھنا ہو رہے سمجھتا وہی ہے جو قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن تھام لے جو اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا اس کے کیا سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہے کیا